ملک دشمنوں کا رات کے اندھیرے میں بلوچستان کے امن پر وار مختلف واقعات میں 49 افراد جام بہک ریلوے پول تباہ کئی گاڑیاں بھی جلا دالیں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائیوں میں بارہ دہشتگر جہنم واصل متعدد زخمی بھی ہوئے پولیس کے مطابق مساخیل میں مسلح افراد نے بین السبائی شہرہ پر ناکہ لگا کر گاڑیوں کو روکا مسافروں کو اتاہ کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا مسافر گاڑیوں اور ٹرکوں کو آگ بھی لگا دی کلات میں دہشتگردوں کی مختلف مقامات پر فائرنگ پولیس اور لیویز اہل کاروں سمیت دس افراد جام بہک مستونگ میں مسلح افراد کا کھٹ کچھا لیویز تھانے پر حملہ متعدد گاڑیوں موٹر سائیکلوں اور ریکارڈ کو جلا ڈالا سیکیورٹی فورسز کی جوابی کا روائی میں دہشتگرد فرار تمام اہل کار محفوظ رہے بولان سے بھی چھ افراد کلاشیں ملیں دوزان میں ریلوے پل دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا بلوچستان سے اندرون ملک ٹرینز کی آمد و رفت موتل ہو گئی بلوچستان میں پچیس سو چھبیس اگز کی رات دہشتگردوں نے متعدد جگہوں پر بزدلانہ حملے کیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مؤثر جواب اب تک بارہ دہشتگرد جہنم واصل اور متعدد زخمی ہو چکے فرار دہشتگردوں کا تاقب بھی جاری دہشتگردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا وفاقی وزیر داخلہ موسین اکوی کا کہنا ہے تخریب کاری کے واقعات ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سادش ہے واقعات کی تحقیقات کے بعد حقائق ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں گے دہشتگرد اور سہولتکار عبرتناک اجام سے بچنے ہی پائیں گے وزیدعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی زیر سدارت امن و امام کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس دہشتگردوں کا تاقب کر کے کیفرے کی دارت تک پہنچانے کا فیصلہ سرفراز بکٹی نے کہا دہشتگردوں نے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا صوبے کے امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند بولے دہشتگردوں نے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر مسافروں کو قتل کیا دہشتگردوں اور سہولتکاروں کو کٹہرے میں لائیں گے تحریک انصاف کا مقصود سیچوں کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا متفارق درخواست میں استداع کی کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کر کے اسے بارہ جولائے کے مقتصر فیصلے پر عمل کا حکم دیا جائے الیکشن کمیشن کو آزاد عراقین کے وابستہ کی سرٹیفیکیٹ منظور کرنے کا بھی کہا جائے انٹرنیٹ میں مسائل کس وجہ سے ہیں حکومت تسلی بخش جواب نہ دے سکی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ میں سوس روی اور فائر وال کے خلاف دخواست دین ستمبر تک ملتوی وزارت آئی ٹی کے ممبر ٹیکنیکل ذاتی حیثیت میں طلب چیف جسٹس آمی فاروق نے کہا عدالت جاننا چاہتی ہے ہو کیا رہا ہے ایک رات کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے بگر بارہ چودہ روز ہو چکے ہیں سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو ریپورٹ پیش کریں پی ٹی اے کے وکیل نے کہا پہلے دو کیبلز کٹی تھی کل پتا چلا تیسری کیبل بھی کٹ گئی ہے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات ملزمان کے وکلا کی سمات تین ستمبر تک ملتوی کرنے کی استدام مسترد احتساب عدالت نے انتیس اگز کو وکلا صفائی کو ہر حال میں تفتیشی افسر پر جرہ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ریمارکس دیئے یہاں آتے ہیں چائے پی جاتی ہے ملاقاتیں اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے کچھ نہیں کیا جاتا تو عدالتی کاروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا آئندہ سمات پر وکیل صفائی اپنی جیرہ مکمل کریں ملک میں سیاست نہیں ہو رہی ایک دوسرے کی تانگی کھیس چیچا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا سیاست میں آنے کے سوال پر رد عمل مزید بولی ڈڑے سر میں لوگ پہلے خود پیغام بھیجتے ہیں اور جلسے کا سن کر پاؤں پڑ جاتے ہیں اگر آپ کو پریشانی نہیں تو آٹھ ستمبر بھی آ جائے گی آٹھ ستمبر کو بڑا جلسہ ہوگا بانی پی ٹی آئی ہمارا لیڈر ہے اس کی حفاظت کریں گے بجلی کی چوری ختم کرنے کے لیے کمپنیز کو فری ہینڈ دیں گے جسے وہ چاہے رکھیں یا نکالیں ہمیں ریزل چاہیے ریپیٹ میٹرز لگانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے وفاقی وزیر طوانائی اویس لگاری کی میڈیا سے گفتگو بولے شرائع سود کم اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے جس کا اثر کپیسٹی پیمٹ پر پڑے گا ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نظر آئے گی اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا احتجاج یوٹیلیٹی سٹورز ہیڈ آفیس کے باہر دھرنا دے دیا پولیس کی بھاری نفری تایونات سرویس روڈ کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ریڈ ڈرون بھی مکمل طور پر سیل تاجیر دو سکیم اور بجلی بلز میں اضافے کے خلاف احتجاج کی کال ایف بی آر نے تاجیروں سے رابطہ کر لیا کل مذاکرات کی دعوت ذرائق کے مطابق ایف بی آر نے تاجیروں کے تمام حقیقی مطالبات کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تاجیر دو سکیم کے نوٹیفیکیشن میں بھی ترمیم کا امکان نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہداء کربلا کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے ملک بھر میں جلوس و مجالز کا احتمال ازاداروں کی بڑی تعداد شریک شرکہ نے مقررہ مقامات پر نماز زہرین عدا کی جلوس اپنے مقررہ مقامات پر پہنچ کر اقتطام پر زیر ہوں گے حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کے عرص مبارک کا آخری روز زائرین کی بڑی تعداد کی مزار پر حاضری فاتح خانی گورنسین کامران ٹیسوری کی بھی داتا صاحب دربار پر حاضری عرص کی تقریبات کا اقتطام آج رات اجتماعی دعا سے ہوگا بارشوں کا طاقتور سسٹم سندھ میں داخل سندھ کے مختلف شہروں میں تین سو میلی میٹر تک بارشوں کی پیش گئی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس انتظامات کا جائزہ لیا گیا مراد علی شاہ کی تمام بلدیاتی اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت مشینری کی بروقت فراہمی اور نالوں کی مکمل نگرانی کی جائے مونسون کے نئے سپیل کا آغاز لاہور میں مسلہ دھار بارش مختلف علاقوں میں بادل جم کر بڑسے آسمان پر بادلوں کے ڈیڑے گرمی کی شدت میں کمی آگئی اوکارا شرکپور شریف اور ملحی کا علاقوں میں بھی بارش ہوئی موسیقی